پاکستان میں ریلز ریٹ کے حالے سے اگر آپ مجھ سے آج کنسلٹنیشن مانگیں کہ میں پاکستان میں کہاں انڈرسمنٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں اگلے سے چھے سے آٹھ ماہ میں ریٹرن انڈرسمنٹ جو ہے وہ 200 پرسنٹ یا 300 پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ مل سکے تو میرا انسر ایک ورڈ ہوگا سمارٹ ٹیم لاہور سمارٹ ٹیم میں اس وقت دو ایسی اوپرچنیٹیز آپ کے پاس کہ جس کو آپ کو 100 پرسنٹ تریقے سے اچھے تریقے سے کیش کر سکتے ہیں پہلے بات کرنے ہیں کیپٹل کی پھر لاہور کی بات کریں گے کیپٹل سمارٹ ٹی کا جو انٹرچین تھا وہ 2017 جب سمارٹ ٹی کے اینو سی اپلائی ہوا تھا اس کے بعد 2019 میں اینو سی ملا تھا سمارٹ ٹی کو مین سوسائیٹی کے اینو سی اس کے بعد ریوائز اینو سی بھی آ گیا اب سوسائیٹی کے اینو سی تقریباً 25602 کنال پہ ہے اب یہ جو 25602 کنال کا اینو سی ہے اس کے علاوہ سمارٹ ٹی نے انٹرچین کے اپرووال کے لیے مختلف وقتوں میں سمارٹ ٹی نے لکھا نیشنل ہائی و آثورٹی کو اپنے انٹرچینی کنسٹرکشن کے لیے تو اوفیشلی نیشنل ہائی و آثورٹی کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ لیں یہ آپ کو میں لیٹر شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کے بعد وٹس اپ پہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 سپٹمبر کو نیشنل ہائی و آثورٹی نے اپنی FWO جو ان کی کمپنی ہے FWO نے آگے کمپنی کو لیٹر لکھ دیا سبسیڈری کو جس کا نام ہے مور اور مور اس وقت سمارٹ ٹی کنسٹرکشن کا آغاز کرنے جا رہی ہے اگلے دو سے تین ہفتے میں آپ کو سمارٹ ٹی کی سائٹ پہ بہت زیادہ میسیف کنسٹرکشن کی مشینری مہوب کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ ایک ریزن ہے اب جب سمارٹ ٹی کا مورٹر پہ انٹرچینج اوپن ہوگا یعنی کہ صرف سلپ ان اوپن ہوگا تو آپ کو جو اس وقت کرنٹ ڈسٹنس ہے سمارٹ ٹی کا یعنی مجھ سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کو ایک دن پورا زائع کرنا پڑتا ہے آپ کو سمارٹ ٹی کی سائٹ کرتے ہیں تو میشہ آپ ایسے ٹائم ر مورٹر کا ڈسٹنس پہ آ جائے گا زیرو پائنٹ سے ڈاؤن ٹاون سے تو آپ ایمیجن کر سکتی ہیں کہ کتنے زیادہ آپ فیزیبیلٹی ایکسیس اچھی ہو جائے گی کتنی لوکیشن اس کے اچھی ہے کہ مورٹر پہ جو پاکستان کی سب سے فلیکشپ روڈ ہے اس کے اوپر سمارٹ ٹی کا اپنا انٹرچینج اور انٹرچینج ڈیڈیکیٹڈ ہے یعنی صرف سمارٹ ٹی کے لیے ہے کوئی اور سائٹ ٹی سے یوز نہیں کر سکتی اور جس طرح کی لوکیشن اس کی بنتی ہے سمارٹ ٹی کی تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ فیزیبل ریٹس آپ کو اسلامباد راولپنڈی کے ڈومین میں کئی مل سکتے ہوں گے کنال کا پلوٹ صرف باستر لاکھ روپے کا اول ریٹ پہ ہے نیو ریٹ 95 لاکھ روپے ہے لیکن اول ریٹ فیزیبلٹی ہے اس میں کیون دے کے آپ لے سکتے ہیں اب وہ پلوٹ جو آپ ایمیجن کریں کہ ڈی ایچے نائن جا پہ آئے گا تو ڈی ایچے نائن کے بعد یہاں پہ ریٹس کیا ہوں گے ڈی ایچ اور ڈی ایچے نائن کے پاس اپنا ڈی ایٹ چینج نہیں ہے موٹروے کے اوپر سمارٹ ٹی کے پاس ہے تو سمارٹ ٹی کا اتنا فلیکشپ پروجیکٹ ہے یہ کہ سمارٹ ٹی نے اسی پروجیکٹ کو لے کے پورے پاکستان میں بھی پروجیکٹ کرنی ہے لاہور اب سیکنڈ آپشن ہے اس کے بعد کراچی اسلام پشاور یہاں بھی آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سمارٹ ٹی کا پہلا پروجیکٹ سے لوگ سے کمپیر کریں گے پہلا پروجیکٹ آبا کپیٹل سمارٹ ٹی ہے تو ہمیشہ اس میں کمپیرزن میں آنا ہے تو میک شور کریں گے ایچرل کی ٹیم اس کو کہ سب سے فلیکشپ طریقے سے تیار کریں تو آپ کے پاس ایک بڑی چھوٹی وینڈو ہے تین سے چار ہفتے کی اس میں آپ جو بائے کر سکتے ہیں سمارٹ ٹی کے اندر ریزنشل پلوٹ کمرشل پلوٹ کچھ بھی بائے کر سکتے ہیں بائے کر کے دکھ لیں اور آپ اس وقت تو دعائیں دیں گے کہ کسی ریل سٹیٹ کے ڈیلر نے یہ بات کی تھی کہ آپ انویسمنٹ کر لیں آپ کی انویسمنٹ بھی آپ کو بہت اچھا ری ٹن ملنے والا ہے اب آتے ہیں لہور کی طرف لہور سمارٹ ٹیگر آپ دیکھیں تو آپ لہور کے اندر یہاں پاکسان پورے میں اس وقت جو ٹی وی کمبین چل رہی ہے سپسپیکلی لہور کا جو ماسٹر پلین ہے اس کو لانچ کر دی اس کی ٹوڈی لانچ کر دی گئی ہے کہ اس کی لوکیشن پہلی بات ایسے بنتی ہے کہ ایک طرف آپ کا ایسٹن بائی پاس ہے نور سائیڈ پہ ایس سائیڈ پہ آپ کا گرین ٹرنک روڈ ہے اور آپ کی ویس سائیڈ پہ آپ کا ایم ایون لہور سیالکورٹ موٹر ویہ ہے تو اتنی پرائیم لوکیشن کے دریمیان واقع ہے لہور سمارٹ ٹی اور سائیڈ کی طرف سے اپنا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے اس کا بھی آنے والے دنوں میں بہت کم وقت میں جس کو ڈینیل فریر نے ڈیزائن کیا ہے اس کا افتتاہ کر دیا جائے گا جب اس کا افتتاہ ہوگا لہور سمارٹ ٹی کے سائیڈ پہ آپ کو ہائی رائز بیلڈنگ نظر آئیں گی تو لہور سمارٹ ٹی کے ریزجنشل پلوٹ اور کمرشل پلوٹ کسی عام بندے کی ریچ میں نہیں رہیں گے کیونکہ اگر آپ لہور کو کمپیر کرتے ہیں لہور سمارٹ ٹی اور لاہور میں کوئی سائیڈ نہیں ہے دی ایچے سے کمپیر کرتے ہیں دی ایچے میں آٹھ ملا کمرشل پلوٹ دی ایچے فیزیڈ میں تقریباً اٹھارا کروڑ پہ کیش پہ ہے اگر آپ دیکھ لیں فیز سکس میں 22 سے 23 کروڑ چار ملہ کمرشل پلوٹ دیکھ لیں تقریباً بارہ سے تیرہ کروڑ آپ کو فیز ریٹو ملتا ہے اور فیز سکس میں آپ کو دیکھتے ہیں تقریباً آپ کو سترہ سے تیرہ کروڑ کا پلوٹ چار ملہ کمرشل ملتا ہے لاہور سمارٹی آپ اس کو کمپیرزن میں دیکھ لیں کہ آپ یہاں پہ چار ملہ کمرشل پلوٹ تھا 89.5 لیک روپیز کا اور اوورسیز بلوک میں تھا 94.5 لیک روپیز اون وغیرہ ملا لیں سب کچھ ملا لیں تو دیکھ کروڑ کے اندر اندر آپ کو چار ملہ کمرشل پلوٹ مل جاتا ہے ایک فری پلوٹ ہے قسم کا آٹھ ملہ کمرشل پلوٹ دیکھ لیں تو کرنٹ اس پر جو لانچنگ پرائیس تھی 174.5 تھی اور اس پر اون وغیرہ ملا لیں تقریباً آپ کو دھائی کروڑ کی بریکٹ میں آٹھ ملہ کمرشل پلوٹ ملتا ہے یہ اس میں سے صرف آپ نے 20 پرسن یا 1 انسٹالمنٹ 2 انسٹالمنٹ دینی ہے اور باقی ساتھ آپ نے اون دینا ہے پلوٹ ٹرانسفر ہو جائے گا ریمیننگ جو ڈیٹ پونے دوک روڈ پر آگا وہ اپنے انسٹالمنٹ پے کرنا ہے تو ایمیجن کریں کہ آپ کو راول پنڈی اسلامباد کی دومین سے اٹھ کے لاہور سمارٹی کی دومین میں آپ کو کوئی بھی پلوٹ لیتے ہیں کمرشل یا ریزیڈنچل جو موٹر پر سے بھی ایکسیسیبل ہے گرینٹ ٹرنک روڈ سے بھی ایکسیسیبل ہے اور اس لئے لاہور ایسٹرن بائی پاس پر اپنس کا انٹرچین بھی بنے گا تو اس طرح کی انویسمنٹ آپ کے لئے پاکستان میں اپرچنیٹی دوبارہ شاید نہ کریئٹ ہو کیونکہ بہت کام ہوتا ہے کہ اتنا ری نونڈ ڈیویلپر جس نے پاکستانی دنیا کے سب سے فلیکشپ کمپری جس کا نام تو سربانہ جرونگ اس کو سرڈ ڈیزائنر ہائر کیا اس کے بعد جو گولف کورس دیزائن کرنا تھا پیٹر ہیرڈائن کو ہائر کیا جس نے دنیا کے سب سے فلیکشپ کورس بنائے ہوئے ہیں نمبر تھری کیونکہ جو ماسٹر پلین ہے اس کے اندر ہر چیز ایز ایز ایٹیز منوان اسی طرح عمل کیا جس طرح ماسٹر پلین میں ہوتا تھا ونام طور پر ساریٹی جو بھی پرجکٹ آتا ہے اللہ دلیہ یاری جس طرح کر کے وہ پورا کر دیتے ہیں ٹوٹل پورا کرتے ہیں یہاں بھی ویسے نہیں ہوا سمارٹ ایٹی اپنی جو پریزنٹڈ پلین ہے اس کا 25% بھی کر گیا تو میک شور کہ اس پاکستان میں ہسٹری کا سب سے زیادہ سٹرونگس اور سب سے ہائی ریونیو جنریٹ کرنے والا پرجکٹ جو گا وہ کا کیپٹل سمارٹ ایٹیم اور لہور سمارٹ ایٹیم اگر اب لہور سمارٹ ایٹیم یا کیپٹل سمارٹ ایٹیم میں بکنگ کی حوالی سمجھ کی ملمات چاہیئے خدا حافظ